بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم واجب الہترام صاحب صدر میرے امہ محترم جناب صوفی ملک منظور احمد صاحب دامت برکات احمد عالیہ علماء اعزام اور سٹیج پر موجود حضرت علامہ مولانا شمس الحق صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا اللہ دیتہ سعیدی صاحب ارادہ یہ تھا کہ زہر کے بعد خطاب ہوتا ساتھ میں ختم شریف بھی شجرہ اور دعا ہوتی لیکن محفل کا ایک تسلسل جو بن گیا تھا وہ ٹوٹ جانا تھا تو اس لیے جہاں پہ میں نے آدھا گھنٹا لینا تھا یا پنتالیس منٹ لینے تھے پندرہ بیس منٹ یا ہو سکتا ہے پچیس منٹ ہو جائیں پھر نمازِ زہر پڑھیں گے صفحے بن جائیں گی ختم شریف ہو جائے گا دعا ہو جائے گی اور ساتھ میں لنگر کی تقسیم بھی ہو جائے گی کیونکہ دور درا سے اہبہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے واپسی بھی جانا ہے آدھی تقریر پچھلے عرص پر ہو چکی تھی اس وقت بھی یہی سوچ تھی کہ وقت کی مناسبت کو دیکھا جائے جتنا وقت ملا موضوع پورا ہوا یا نہ ہوا چھوڑ دیا آج بھی موضوع مکمل نہیں ہوگا اسی موضوع کو آگے چلائیں گے مکمل نہیں ہوگا لیکن آپ کو کچھ نکتے ایسے مل جائیں گے جن سے آپ کو پتا چلے گا کہ اولیاء اللہ کتنی طاقت رکھتے ہیں اور یہ بات وہیں سے بابا جی کا ایک کول پیش کر کے میں بات کو شروع کرتا ہوں خلیفہ عبد الرزاق صاحب کراچی والے ان کے موبائل میں بابا جی کی میں نے ایک ریکارڈنگ کول سنی بابا جی فرما رہے تھے کہ پہلے مجھے اپنے ہونے کا وہم تھا اب اپنے نہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے پہلے مجھے وہم تھا ہونے کا اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر انسان اپنا ہونا بیان کرتا ہے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جس جسم کو وہ اپنا جسم کہتا ہے اس جسم کا بھی مالک نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اس جسم کا مالک ہوتا خودکشی جائز ہوتی لیکن خودکشی جائز نہیں ہے انسان اپنے جسم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا کسی سوئی کے ساتھ کسی تیز دھار آلے کے ساتھ کیونکہ انسان اپنے جسم کا مالک ہی نہیں ہے اور دوسری بات اب مجھے اپنے نہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے ایک ایسا مقام ہے کہ جب بندہ اپنا آپ مٹا دیتا ہے تو باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یہ اشارہ میں نے دے دیا اور اسی کی وضاحت کروں گا اللہ رب العزت نے عام انسانوں کو اتنی طاقت دی کہ اللہ دیکھتا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ سنتا ہے انسان بھی سن سکتے ہیں اللہ کلام فرماتا ہے انسان بھی بولتے ہیں لیکن یاد رکھیں انسان کا بولنا کیا یہ اللہ کے برابر ہو سکتا ہے انسان کا دیکھنا اللہ کی نظر انسان کا سننا اللہ کی سماعت لیکن عام انسانوں سے بڑھ کے کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی نظر تیز ہوتی ہے بو ایلی سینہ ایک بہت بڑا سائنس دان اور حکیم گزرا اس نے دوسرے ملک میں شکایت درج کروا دی اور ملک اس وقت چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتے تھے کہ رات کو جو تمہارے علاقے میں آٹا پیسنے والی چکی چلتی ہے میں رات کو متعلق کرتا ہوں اور وہ مجھے ڈسٹرب کرتی ہے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی دور سے آپ سن لیتے ہیں تو کہا جہاں تک میں سن سکتا ہوں وہاں تک دیکھ بھی سکتا ہوں آپ امتحان کے لیے اس علاقے سے کسی سواری پر کسی رنگ کا کوئی سامان لا دیں میں تمہیں بتاؤں گا اور انہوں نے آزمائش کے طور جب ایسا کیا تو آپ نے سواری بھی بتا دیا اور رنگ بھی بتا دیا اب اس بات بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو عام انسانوں سے نکل کے تھوڑا سا ماہر ہوتا ہے سائنس دان بن جاتا ہے یا اللہ کی طرف سے اسے ایسی نظر ملتی ہے کہ وہ دور تک دیکھ لیتا ہے دور تک سن سکتا ہے تو یاد رکھیں اللہ رب العزت جسے اپنی دیکھنے والی صفت سے نظر عطا فرما دے غور کرنا اللہ اپنے دیکھنے والی صفت سے جس کو عطا فرما دے وہ عام بندوں سے بڑھ کے دیکھتا ہے حدیث فاق آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اب آپ علماء کے سامنے جائیں اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں کہ ہو نہ ہو نہ کہ آپ کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے یہ ویلے دینے والے ذرا توجہوں سے سنیں اور بیٹھ جائیں سبحان اللہ نارے تقدیر نارے رسال نارے خلاف نارے حیدری علماء گریفت کر سکتے ہیں بولنے والے کے خلاف دلیل قائم کر سکتے ہیں تو اپنا بولا ہوا اپنے سامنے پیش نہ آ جائے علماء کے سامنے زبان پر کنٹرول رکھو اور فرماتے ہیں کہ جب فقیر کے پاس اللہ کے ولی کے پاس جاؤ تو اپنے دل پر نظر رکھو یہ کیوں فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جب اللہ رب العزت اپنے نور والی صفت عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا ولی دلوں تک دیکھ لیتا ہے اس لیے فرمایا کہ دل کو بھی سنبھال کے بیٹھو دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو جو اللہ کے اولیاء کے خلاف ہو اللہ کا ولی دل تک دیکھتا ہے حدیثِ قدسی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا فرمان کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے اور اتنا قریب آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے اب ہوا کیا پہلے مجھے اپنے ہونے کا وہم تھا اب اپنے نہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے جب اپنا وہم ختم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ میں نہیں کوئی اور ہے اور باقی رہنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے اب اگر اللہ رب العزت کسی کو اپنے دیکھنے والی صفت سے عطا فرما دے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اللہ اپنے سننے والی صفت سے اگر کسی کو عطا فرما دے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے میرے ان کلمات پر غور کریں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ساریت الجبل فرمایا یا ساریت الالجبل فرمایا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف اب حضرت ساریہ تو ہزاروں کلومیٹر دور تھے وہاں تک آپ نے دیکھ بھی لیا اور آواز بھی پہنچا دی دریائے دریائے نیل کو خط لکھ دیا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے رکا ہے تو نہ چل اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں رکا تو عمر تمہیں حکم دیتا ہے جاری ہو جا تو دریائے جاری ہو گیا یہ کیا تھا حضرت اپیر محر لی شاہ صاحب ایک مرید آیا کہا حضرت کوئی تعویز دیجئے تاکہ میری دکان چلے تو آپ نے تعویز دے دیا اس نے گلے میں جا کے رکھ لیا اب دکان اتنی زیادہ چلی کہ سارے گہت ادھر پلٹ پڑے تو دوسرے دکان والوں نے بھی ایک حربہ کیا اور ہیلا کیا کہ ہو نہ اب وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے سوچا تعویز کو کھول کے تو دیکھیں اس میں لکھا کیا ہے جب تعویز کو کھولا گیا تو لکھا ہوا تھا پان ادھر سے لیں یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں بات کی جس طرح میں نے آپ کو لے کے جانا ہے یہ ان کے تمہید ی کلمات ہیں نہ قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے نہ حدیث پاک ہے ایک اللہ کے ولی کا لکھا ہوا کلمہ ہے پان ادھر سے لے ساری مخلوق آگئی تو جب اللہ رب العزت اپنی صفت کسی کو عطا فرما دیتا ہے تو پھر بندہ اس کا وجود فانی ہے وہ باقی نہیں رہتا باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے اور وہی کلمہ اگر اللہ کسی کو عطا فرما دے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اللہ اگر کسی ولی کو یہ عطا فرما دے کہ وہ ہواوں میں اڑے اور اڑتے بھی ہیں اور دھیر سارے بزرگان دین ہواوں میں اڑے اگر وہ چاہیں تو مٹی کے اندر گھوٹا لگا دیں حالانکہ پانی میں گھوٹا لگا جاتا ہے مجھے یاد آ گیا دو عالم دین اور دو اللہ کے ولی وہ چھت ڈال رہے تھے یہ جو شہتیر ہوتا ہے لکڑی کا یہ چھوٹا ہو گیا تو استاد نے شاگرد کو کہا اس کو ذرا پرے کھینچو نہ شاگرد نے کھینچا وہ پورا ہو گیا اور چڑھا دیا یہ کیا چیز ہے یہ چیز یہ ہے کہ اللہ اپنی صفات میں سے جسے پسند فرما لیتا ہے کوئی نہ کوئی صفت عطا فرما دیتا ہے اب جب صفت مل جاتی ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پہلے مجھے اپنے ہونے کا وہم تھا اب اپنے نہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے بابا جی کے کلمات مجھے دھیر سارے خلافہ بتاتے ہیں کہ جو بابا جی کے مو سے نکلا پورا ہوا ہمارے نقی بیٹھے ہیں یا عالم دین بھی ہیں اور علماء کو دلیل بھی کچھ اس طرح کی چاہیے ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں دعا پوری نہیں ہوتی تو جس ہستی کے مو سے نکلے کلمہ اور پورا ہو تو سمجھ لو رب کے ساتھ اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے کہ ہر کلمہ پورا ہو اب دھیر ساری کرامات ہیں بابا جی کا عرص ہے ایک دو بیان کروں گا وقت بھی کلیل ہے ہم نے نماز زہر بھی ادا کرنی ہے ادھر خلیفہ ارشاد صاحب موجود ہے مسافر خانے کے میں کہ ایک طالب علم بھی ہوں تو طالب علم حوالہ بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے حوالہ بیان بھی کرتے ہیں اس لیے میں خلیفہ کے نام بیان کر کے بابا جی کی کرامت بیان کرتا ہوں ارشاد صاحب کہتے ہیں کہ میں جوام تھا بابا جی کافلہ لے کے جاتے تھے اور ہوا یہ کہ میری سیڈ جو ہے وہ دروازے کے ساتھ بابا جی کے ساتھ آگئی اب مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آئی میرا سر بابا جی کے کندے کے اوپر مجھے نیند آگئی اب نیند آئی مدینہ شریف میں پہنچ گیا اور خواب میں بابا جی بھی ساتھ ہیں بس کو جھٹکا لگا آنکھ کھلی بابا جی فرماتے ہیں واپس آگئے ہے تو ارشاہ صاحب کہتے ہیں خواب سے اٹھا تھا غنود کی تھی میں نے کہا میں کہاں گیا تھا میں نے عرض کی میں کہاں گیا تھا تو بابا جی فرمانے لے گئے میں ترے ساتھ نہیں تھا میں ترے ساتھ نہیں تھا تو پہلے مجھے اپنے ہونے کا وہم تھا اب اپنے نہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے اور سارے خلافہ جانتے ہیں بابا جی کی کرامات کو جب مو سے کوئی کلیمہ نکلا پورا ہوا تو پتا چلتا ہے کہ تعلق رب کے ساتھ بڑا مضبوط ہے اب اللہ کا ایک ولی اگر کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے ہوا میں اڑنا چاہے اڑ سکتا ہے پانی کے اوپر چلنا چاہے چل سکتا ہے تو پھر اللہ کے اولیاء سے بڑھ کے سید الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ کامل ولی وہ ہوتا ہے جسے کن فی یکون حاصل ہو جائے میں نے پوری تقریب درمیان میں سے بابا جی کی کرامات اولیاء کی کرامات وہ چھوڑ دی ہیں جسے کن فی یکون حاصل ہو جائے اب کن فی یکون تو اللہ کی صفت ہے اللہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا فی یکون وہ کام ہو جاتا ہے حضرت شایخ عبدال قادر جلانی فرماتے ہیں کاملیت اس وقت ہوتی ہے جسے کن حاصل ہو جائے تو یہ کن والی صفت اگر کسی کو مل جائے کسی کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صفت عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اب اللہ کے اولیاء ان کے مو سے نکلتا ہے پورا ہوتا ہے کیونکہ ان کا اپنا وجود تو باقی نہیں ہے وہ دل میں ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کے ارادوں کو پورا فرماتا ہے اور اس کائنات میں ایک ایسی ہستی بھی ہے کہ جس کی خواہش دل میں پیدا ہوئی اللہ نے پوری کر دی اور وہ ہستی سید الانبیاء آقا علیہ السلام کی ہے عام بندہ جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے دعائیں مانگتا ہے اللہ کے اولیاء مو سے کلیمہ نکالتے ہیں پورا ہوتا ہے اللہ کے انبیاء ارادہ کرتے ہیں ان کے ارادے پورے ہوتے ہیں اور حضور کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ حضور نے خواہش کی اللہ نے پوری کر دی اور کسی کو اگر اعتراض ہو کہ کئی خواہش ات پوری نہیں ہوئی تو میں ایک اصول بتا دوں کہ آپ ان کو ایمان پر نہیں لا سکتے جن کو آپ چاہتے ہیں قرآن پاکی آیت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں تو یاد رکھیں جس نے ہمارے نبی کی گستاخی کی اللہ فرماتا ہے میں اس کو ہدایت بھی نہیں دوں گا اس کو ایمان بھی نہیں دوں گا اب کیون کہ انہوں نے تمہاری گستاخی کی ہے آپ تو رحمت للعالمین ہیں آپ تو چاہیں کہ کوئی جہنم میں نہ جائے لیکن انہوں نے کی ہے آپ کی گستاخی میں ان کو ہدایت بھی نہیں دوں گا حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کو کسی کام میں اتنا جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتے دیکھا ہے کہ حضور کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اللہ نے پوری فرمانا اب اللہ کے اولیاء کو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ حضرت شیخ عبدال قادر جلانی ایک شخص آ گیا دن دے دیا تیسرا شخص آیا وہی دن وہی وقت دے دیا مرید نے پوچھا حضرت ایک دن ایک وقت کس طرح پہنچیں گے تو آپ نے ایک ہندو کا نام لیا اور کہا کہ وہ ایک وقت میں دس جگہ پر ایک وقت میں ایک سات میں ایک دن میں دس جگہ پر پہنچ سکتا ہے تو اللہ کا یہ بندہ کیوں نہیں پہنچ سکتا تو اللہ کے اولیاء اللہ انہیں اپنی صفات میں سے عطا کرتا ہے اور جب اللہ اپنی صفات میں سے کسی کو عطا فرما دے تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے آقا علیہ صلی اللہ کو اللہ رب العزت نے اتنا عطا کیا اور ہم حضور کو مختار کل سمجھتے ہیں کہ حضور کا ہر جگہ پر اختیار ہے اگر حضور چاہیں تو آسمانوں پر موجود چاند کے دو ٹکڑے فرما دیں اگر حضور چاہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے نکال دیں اگر حضور چاہیں فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اگر حضور چاہیں تو بارش پر سا دیں بادلوں پر حضور کی حکمرانی کہ ایک جمعہ کا دن تھا ایک شخص آیا حضور بارش نہ ہونے کی وجہ سے راستے کٹ گئے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں بارش کی دعا کیجئے حضور نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے شہابہ اکرام فرماتے ہیں بادل کا ایک ٹکڑا نہیں تھا حضور کی دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تھی بارش آنی شروع ہو گئی اب پورا ہفتہ بارش اگلے جمعہ کو وہی شخص یا کوئی اور شخص آیا اور عرض کی حضور اب بارش کی وجہ سے راستے کٹ گئے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں حضور دعا کی دیئے تو آقا علی صلی علی کی وہ انگلی جس کے ساتھ چاند کے دو ٹکڑے کیے حضور نے انگلی اٹھائی اور اشارہ فرمایا ہوا لئی وما علی ہمارے ارد گرد تو بارش ہو ہمارے اوپر بارش نہ ہو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ مدینہ کے باہر تو بارش تھی ہمارے اوپر بارش کی ایک موند نہیں تھی تو حضور کی حکمرانی ہر جگہ پر ہے اس آستانے کے جو منتظی میں لنگر ہیں میں دوسرے خطیبوں کو وقت دکھاتا رہا انہوں نے مجھے موبائل دکھا دیا کہ نماز کا وقت قریب ہے اور حضور کی شان صرف دو تین منٹ ہر آن ہر آنے والے دن ہر آنے والا لمحہ حضور کی شان بلند سے بلندتر ہوتی جا رہی ہے حضور کی دنیا میں یہ شان ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو حضور نکال سکتے ہیں ولل آخرت خیر لک من الاول حضور کی آخرت کا کی عالم ہوگا حضور کی دنیا میں یہ شان ہے کہ وہ رب العالمین جو ہر ایک کو اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے جب اپنے محبوب کی باری آتی ہے محبوب کے پاؤں پر سوزش ہو جاتی ہے فرماتا یا ایوہ المزم قم اللیل اللہ قلیل نصفہ ہوا من قس من قلیل کہ اے چادر اوڑنے والے آدھی رات عبادت کم کیا آدھی رات عبادت کیا کر یا اس سے بھی کم وہ رب العالمین جسے اپنے محبوب کی پاؤں کی سوزش برداشت نہیں ہے حضور کی یہ دنیا ہے وَلَ الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى حضور کی آخرت کا کیا عالم ہوگا اور حضور کا مرتبہ ہر دن بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے اور قیامت والے دن منظر یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت دو کرسیاں بچھوائے گا ایک پر اللہ رب العزت اپنی واحدانیت کے ساتھ تشریف فرما ہوگا اور اپنے محبوب کو حکم فرمائے گا کہ اے میرا محبوب اس دوسری شفاعت والی کرسی پر گاٹ تو شفاعت کرتا جا میں بکش فرماتا جاؤں گا تو بابا جی کا فرمان پہلے مجھے اپنے ہونے کا وہم تھا اب اپنے نہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے علماء سمجھ رہے ہیں کہ موضوع پورا نہیں ہوا بلکہ ابھی شروع ہوا لیکن نماز کا وقت ہو گیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ حق نصیب فرمائے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے ابھی نماز ہوگی نماز کے بعد صفوں میں آپ بیٹھے رہیں گے ختم شریف ہوگا شجرہ دعا اور ساتھ ہی لنگر